اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ہم آپ کی ہیلتھ اور بیوٹی کے ریلیٹڈ اچھے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ہے دارچینی کے بیشمار فوائد تو ناظرین اگر آپ مو کی بدبو کی وجہ سے پریشان ہیں پرانی خانسی ہے میدے کا السر اور اگر آپ کینسر جیسے موزی مرض سے بچنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کے انڈ تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کا ویزٹ کریں یہاں پر آپ کو ہماری مشہور ویڈیوز ملیں گی انجیر کے فوائد، خالی پیٹ لہسن کھانے کے فوائد، گجر کے فوائد، سونف کے فوائد ان کو دیکھ کر آپ ان سے مکمل فائدہ اٹھا سکتے ہیں دارچینی کے فوائد برسگیر میں گرمی سالہ کا استعمال ایک اہم جزو ہے دارچینی کا بقاعدہ استعمال جریان، فلو، مطلی اور میدے کی خرابی کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے دارچینی کا بدحضنی اور زخموں کو مرمل کرنے کا روایتی استعمال جدید سائنس سے بھی ثابت ہے بہت سے کھانے پکانے میں استعمال ہونے والے مسالہ جات کی طرح یہ بھی جسم کے لیے فائدہ مند بتایا جاتا ہے یہ مختلف افسام کی بیکٹیریا کو ختم کر سکتا ہے دارچینی کا بقاعدہ استعمال کولیسٹرول کو کام کرنے میں بھی مدد دیتا ہے مہرین صحت کی تحقیق کے مطابق دارچینی کا روز مرہ کھانوں میں استعمال بہت سے بیماریوں سے بچاتا ہے اس کے علاوہ یہ دل کی بیماریوں اور شریعانوں میں خون جمنے سے روکتی ہے دارچینی کو شہد کے ساتھ کھانے سے قوت مدافت بڑھتی ہے جبکہ دارچینی کھانے میں شامل کرنے سے بیکٹیریا کی افضائش کام ہوتی ہے یہ کھانے کو خراب نہیں ہونے دیتی صرف دارچینی دارچینی کو پیس کر رکھ لیں روزانہ آدھا چمچ صبح شام کھانے کے ایک گھنٹہ بعد پانی سے پھانک لیا کریں ساتھ دن میں کولیسٹرول ہائی بلڈ پریشر شگر بلکل نارمل لیور پر آ جائے گی راز اس نقصے کا یہ ہے کہ دارچینی شریعانوں اور وردوں میں جمع ہوئے چکنائی کو صاف کر دیتی ہے جس میں سے کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے خون کی صفائی اس عمل میں شگر کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بننے گی اور اصابت ناکو دور کرنے میں تو دارچینی کا پاودر ساری دنیا میں مشہور ہے تو بلڈ پریشر کا نارمل ہونا لازمی ہے اگر کسی کو اب بھی سمجھ نہ آئے تو اللہ ہی مالک ہے دارچینی کولیسٹرول کو کام اور احتدال میں رکھتی ہے مختلف اقسام کے کینسر سے بچاتی ہے موں کی بدبو دور کرتی ہے پرانی اور شدید خانسی میں مفید ہے دماغی استطاعت کو بڑھاتی ہے یاداشت کو بہتر کرتی ہے مختلف اقسام کی سوزش سے بچاتی ہے میدک ایلسر میں مفید ہے جسم میں خون کی روانی بہتر لاتی ہے دارچینی کے کملات گیس کو دور کرتی ہے کینسر کو دفع کرتی ہے پیٹ کا درد ختم کرتی ہے گلے کی سوزش گھٹاتی ہے امراض قلب سے بچاتی ہے وقت پر خانہ حضم کرتی ہے چکنائی کو کام کرتی ہے درد شکیق کا رفع کرتی ہے السر سے نجات دیتی ہے کوت حافظہ بڑھاتی ہے دماغی صلاحیت بڑھاتی ہے پرانی خانسی کو ختم کرتی ہے اگر آپ دارچینی کو اس چیز کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو بڑھاپے میں بھی آپ جوان نظر آئیں گے ماہرین نے راز بتا دیا دارچینی کو لوگ کھانوں کو خوشبو دار بنانے والے جزو کے طور پر تو جانتے ہی ہیں لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں کہ جلد کو جوان رکھنے کے لیے ایک لا جواب نقصہ ہے جلد کو ترہ تازہ اور جوان رکھنے کے لیے دارچینی کو کئی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ جلد کی چوریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دارچینی کو زیتون کے تیل کے ساتھ ملا کر استعمال کریں دو چمچ زیتون کا تیل لے کر اس میں آدھا چمچ دارچینی پاورڈر شامل کریں اور ساتھ سے آٹھ منٹ تک لگا رہے ہیں اس کے بعد چہرے اور گردن کو اچھی طرح مساج کریں اور پھر چہرے اور گردن کو کسی صاف نمدار کپڑے سے اچھی طرح صاف کر لیں اس طرح جلد کے دانوں کے خاتمے کیے جائیں گے دارچینی کا پاورڈر ایک چمچ لے کر اسے دو سے تین چمچ شہد ساتھ ملا کر پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ کو جلد پر تقریباً دس منٹ تک لگا رہنے لیں اور پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں اس نقصے کے استعمال سے آپ کی جلد کے دانیں بہ آسانی نجات پا سکیں گے اگر آپ جلد کو ترو تازہ اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دارچینی کو کیلے کے ساتھ ملا کر فیس ماسک بنا لیں یہ فیس ماسک بنانے کے لئے ایک عدد کیلے کو مصل لیں اور اس میں ایک چمچ دارچینی پاورڈر شامل کر لیں اور اگر آپ چاہیں تو اس میں دو سے تین چمچ شہد بھی شامل کر سکتے ہیں اس فیس ماسک کو چہرے پر لگا کر خوشک ہونے دیں اور دس منٹ بعد دھو لیں چہرے کی چھائیوں کے خاتمے کے لئے دارچینی تیل اور ناریل کے تیل کو برابر مقدار میں مکس کریں اور اس کے ساتھ چھائیوں والی جگہ پر نرمی کے ساتھ مالش کریں چھائیوں کے خاتمے کے لئے اس نقصے کا بقیدہ استعمال کریں میری یوٹیوب فیملی ویڈیو اچھے لگے تو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ